اکرم آئل ٹینکر کو خالی کروانے کے بعد اس کی باڈی میں جو لیکیج تھی اس کو ٹھیک کروانے کے لیے اپنے محلے میں ایک ویلڈنگ والے کی شاپ پر چلا گیا اکرم نے اس دکان کے مالک کو اپنی پرابلم بتائی اور اسے حل کرنے کا کہا ویلڈر اور اکرم دونوں ٹینک کے اوپر چلے گئے اتنے میں ویلڈر کے شاگرد نے نیچے سے جہاں سے لیکیج تھی وہاں پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے ویلڈنگ سٹارٹ کی تو بوزر کے اندر بچے ہوئے ویپنز کی وجہ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اکرم اس حادثے میں اپنی اور ویلڈر کی جان کما بیٹھا زندگی بار بار موقع نہیں دیتی یاد رکھئے اور خادثہ کبھی بھی بتا کر پیش نہیں آتا اکرم کا بیٹا آج تک اپنے باپ کی راہ تکتے ہوئے جی رہا ہے ایسی غلطی کوئی اور ڈرائیور بھول کر بھی نہ کریں یہ سمجھیں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سب کو محفوظ رکھ سکتی ہیں اس حادثے کی مکمل وجہ اکرم کی لاپروائی تھی کیونکہ اس نے بوزر کو ڈی گیس کیے بینا اس پر ویلڈنگ کروائی بداؤٹ سیفٹی پرمیشن کبھی بھی بوزر پر کوئی بھی کام مت کروائیں ایسا کروانا آپ کے لیے اور آپ کے اردگرد موجود لوگوں کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگا سمیشہ یاد رکھیں کہ سیفٹی ہی آپ کی زندگی کی زمانت ہے آپ کی احتیاط آپ کی زندگی کی زمانت ہے دیر سے پہنچیں لیکن پہنچ جائیں دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے